بیلی پار تھانا انترگت ملاو چوراہے پر بھارتی اسٹیٹ بینک کے نکٹ اس تھی دکان ایوم روئی دھنائی سینٹر میں شارٹ سرکٹ سے لگی آگ سے دکاندار کا لگ بھگ دو لاکھ کی قیمت کا سامان جل کر راک ہو گیا جسے دکاندار کا ورشوں سے بنائی گئی دکان جل کر راک ہو گئی آپ کو بتانے کی دکاندار روز کی بھانتی سوموار کو رات سات بجے دکان بند کر کے گھر چلا گیا منگلوار کو پراتہ تین بجے مکان مالک کے دورہ آگ لگنے کی سوچنا ملی اس پر دکاندار گھر سے جب تک دکان پر پہنچتا تب تک اس کی دکان کا سامان جل کر راک ہو گیا تھا کسی طریقے سے آس پاس کے لوگوں دورہ آگ کو کابو پایا گیا اس سومن میں دکاندار غیاس الدین پودر زینل نے بتایا کہ دو لاکھ کے لگ بھگ کی قیمت کا سامان روئی رضائی آدھی سامان جل کر راک ہو گیا شادی ویواہ میں رضائی گھڑے کا آڈر لے کر بنا کر دیتا ہوں کئی ایسی شادی ویواہ کا آڈر لیا تھا جو رضائی بن کر تیار تھی وہ بھی جل کر راک ہو گئی اس سامان میں گھرکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے دکاندار غیاس الدین پودر زینل نے کہا جو راک ہو گیا گیا سد دین پھلے کی دکان تھی کہ رجائی گھڑا کا روئی ساری اور رات میں معلوم نہیں ہوا ہے ہم جب آئے ہیں تین بجے تو پورا ہا جل دو سو دو لاکھ دوپے کا سمان تھا کیا کچھ پتا تل پایا کہ اس کے آگ لگی ہے نہیں پتا تو نہیں چل پایا مگر یہ لگا ہے لائنوں کا بل بورٹ سے ہی لگا ہے موسیقی